السلام علیکم کیسے آپ سب لوگ میدے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور اللہ کا شکر ہے ہم لوگ بھی ٹھیک ہے تو آج کی ویڈیو کرتے ہیں شروع جیسا کہ آپ کو پتا ہے ہم اسلام آباد میں یہاں سٹے کیا ہوا تھا رات کو اور ابھی بھئی صبح ہو چکی ہے ٹائم بھئی ساڑھے چھے بجنے جا رہے ہیں اور اس ٹائم ہم بالکل ریڈی ہو چکے ہیں یہاں سے نکلنے کے لیے اور نیکس جو ہمارا پلان ہے وہ ہے مری کا ہم نے کہا چلو اب آئے ہیں تو چلو تھوڑا بہت گھوم پھیر کے جاتے ہیں گاڑے بھی ہم نے بک کروائی ہوئی ہے اب بس پیٹرول ہی ہے وہ برنا ہے تو پیٹرول ڈلواتے ہیں اور مری جا کے گھوم پھیر آتے ہیں بس ایک دن کا ہی ٹوار ہوگا ہمارا آج اگر وہاں میں زیادہ اچھا لگا محول اچھا لگا اور ویڈیوز ہماری اچھے اچھی بنی پھر تو ہم ایک دن اور بھی رک لیں گے یہاں سب ریڈی ہو چکے ہیں میں کیا ہوا ہے تیرا مو ادھر ادھر ہل گیا ہے خشکی ہو گئی جیاب تمہیں ہر جگہ ہی جہاں کی خشکی ہوتی ہے کوئی گریس شریس لا مو ہوتے خشکی سمتائی نہیں ہوئی سمتائی پھر تو نے تھوڑا مو نہیں کیا نہیں نہیں میرا مو چمک رہی ہے ما شا اللہ ما شا اللہ جیلس ہو رہے ہیں بھائی باہر کا محول چیک کریں ما شا اللہ بڑا زبردست بنا ہوا ہے بادل اور مجھے لگتا ہے ساری رات یہاں پہ بارش ہوتی رہی ہے اسمان بغیر اب یہ گاڑی میں رکھتے ہیں سب لوگ لگے ہوئے اسمان رکھنے کے لیے بھائی مری کی طرف نکلنے سے پہلے ٹینک کی فل کروا لیتے ہیں تاکہ راستے میں کوئی پرابلم نہ ہو بھائی مری کی طرف کچھ سفر طے کیا ہے اور ناشتہ کرنا ہے یہاں سے ناشتے کے بغیر آگے نہیں جا پائیں گے مجھے تو اتنی زیادہ بھوک نہیں لگی لیکنمہ جی کو زیادہ بھوک لگ جاتی ہے اور وہ سیم کو بھی کافی زیادہ بھوک لگ دی جائے گر گیا تھا یار ہاتھ پھسل گیا اور بھائی چھت سے ویو چیک کریں اوہے ہوئے کمال بادل پہاڑ اوہے ہوئے میرا ہاتھ بھی چھل گیا یہاں پہ بھائی چیئرز ہوئی رہا لگی ہوئی ہیں یہاں پہ ناشتہ کرنے کا مزا ہے گا لیکن بھائی جو اندر کا ویو ہے نا اندر کا ویو بھی کمال ہے بھائی کمال اوہے یار چیک کرو یہاں سے کوئی ہوئی ڈر لگ رہا ہے اور یہ کیا چیز ہے اس کے اوپر وہ دیکھیں اس کا پھل بھی لگا ہوا ہے کمال ویو بھائی مزا ہے گا یہاں ناشتہ کرنے کا موہ کتنا پھاڑا ہے تنہیں بھائی سردی لگ رہی ہے یہاں آکے نا سچ میں اور ادھر ویو کمال کا ہے یار وہ چیک کرو وہ چیک کرو ہوئے 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 اور وہ دیکھیں گندم ہمارے طرف گندم کی کٹائی ہو رہی ہے لیکن ابھی جو ہے نا یہاں پہ اس کے سٹے جو ہے نا گرین ہے سہی طرح یعنی پکی یہ آگیا بھائی مینیو اب اس میں سے ہم کریں گے ڈیسائیڈ کہ ہم کیا کھائیں گے چھوٹے پائے بڑے پائے چنے نان پراتھا دیکھتے ہیں اور ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ہم کیا کھائیں گے انٹویریر ماشاءاللہ بہت خوبصورت انہوں نے بنایا ہوا ہے چیئر وغیرہ راستے میں اس طرح کا فٹل دھو ہے کافی عرصے کے بعد ہی دیکھنے کو ملا ہے جو اس طرح سے صاف سترہ ڈیکوریٹ کیا ہو چیئر ٹیبل صاف ستری ہوں اور جگہ بھی صاف ستری ہوں یہاں پہ ٹیبل اور چیئر اور ادھر ونڈوز ہیں اور یہاں ویو بڑا خوبصورت ہے اور ادھر مبشر کی طبیعت ہو رہی ہے خراب یہ کہتا ہے گاڑی میں بیٹھ بیٹھ کے طبیعت خراب ہو گئے میری چکر آ رہے ہیں چکر آ رہے ہیں چکر آ رہے ہیں یہ گیس ہو گئی ہے یہ گیس ہو گئی ہے یہی بھی انجوائی ہے وہاں پہنے کو لے جائیں گے جاں گیس شیئر سے باہر نکال گے گیس ہو گئی ہے چلے بھائی ناشتہ آ گیا اوملیٹ اور چنے بھی چنے بھی لیکن ابھی کھاتے ہیں تو ٹیس اچھا لگا تو پھر آل بھی مگوالیں گے ساتھ میں پراتھے کروائے ہیں پراتھے بڑے مزے کے لگ رہے ہیں چلے بھائی ناشتہ شروع کریں لے بھائی ماشاءاللہ چیم بھی آ چکی ہے ناشتہ تو بہت مزے کا تھا اور ساتھ میں ہم یہ لے کے آئے تھے مسکٹ وغیرہ سنیکس تو یہ بھی ساتھ میں کریں گے ٹرائی اسلام آباد تو مری جیتنا بھائی 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 ناشتہ جو لیول کا ہوا ہے سفر پہ ہم دوبارہ سے نکل پڑے ہیں اور اب ہم نے پلان منایا کہ سب سے پہلے ہم جائیں گے پتریاتا وہاں چیئر لفٹ ہے اور میرے خال میں باقی جو نتیہ گلی اور ایوبیا وغیرہ میں جو ہے نا وہ باندھ پڑھیں آج کال تو وہ ہی چل رہی ہے انکل جی بھی بتا رہے ہیں کہ وہ پورچ پور لے کے جاتے رہتے ہیں نا تو ان کو آئیڈیا ہے تو ادھر ہی چلتے ہیں جا کے چیئر لفٹ جو ہے نا وہ نظارے کرتے ہیں گوڑے بغیرہ بھی ہیں مامے گوڑے تھے بھٹا ہے ایسو مانگ لی ہوں یار آج جو سین بنے ہوئے سچ میں کوئی بھی سین مس کرنے کا دل نہیں کر رہا ایسا کوئی سین ہی جو آپ کو نہ دکھانے والا ہو میرا دل کرتا ہے سب کچھ ہی دکھاؤں لیکن آپ بھی بور ہو جائیں گے کہیں گے کہ بس یہ وہی تریفیں کیے جا رہا ہے سین کی لیکن بنا ہوا ہی ایسا سین ہے بادل سبزہ درخت خوبصورت روڑ ہے یہاں پہ پہاڑ دیکھیں مطلب ہمارے لئے تو بہت ہی نا خوبصورت ہی ہے یہ ایسا جیسے مری کے قریب ہوتے جا رہے ہیں نا ہلکی ہلکی پوندہ باندی سٹارٹ ہو رہی ہے شیشے کے اوپر جیلا بارش ہاں پہاڑ رکھ کے دیچے ہم رک گئے ہیں تو کچھ پہی بچت ہو گئی ہے بارش اور اولے جو نا تھم گئے ہیں تو ہم اپنے سفر پہ دوبارہ نکل پڑے ہیں لیکن دیکھیں سڑک کے اوپر کتنے زیادہ اولے پڑے ہیں اور ایدھر اممہ جی جو ہے نا وہ ڈری بیٹھی ہیں اوہ وئی یہاں سین چیک کریں بارش کے بعد وہ سامنے بادل جیسے نیچے اترے ہوئے ہیں اوہ وئی بادل اترنے لگے یہ پاگل ہو گیا اور وئی یہ ادھر امشار چیک کریں بڑا شور آ رہا ہے بارش کا جو پانی ہے نا نیچے اتر رہا اور امج بھی اتر آئی ہیں وا جی وا دیکھ کے دیکھ کے ٹھانڈ بھی بہت زیادہ لگ رہے یہ ڈگی تھا کھولیا ڈرسی 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 کیلے ہیں؟ سرتی رہ گھیج ہے آب آب آم راہے ہے آب آمی اس محام پل و�� gram یار نکچے کرے بارش کے باعت وہاں صارہ بہت کارہ بھی دونیا اب میں جندری بیٹھیں گاڑی کے یہ پتری آٹا پہنچ گئے یہ سیٹی ہے پتری آٹا کا یہاں پہ گاڑی کو کیا ہے ہم نے پارک اور یہاں سے پوچھا ہے کہ چیئر لیفٹ چل رہی ہے یا نہیں چل رہی تو کہہ رہے ہیں کہ آدھے پونے گھنٹے بعد چیئر لیفٹ سٹارٹ ہو جائے گی ابھی ویسے بارش ہوئی ہے اور اتنے ٹورس بھی نہیں ہیں ہم صبح صبح ہی پہنچ گئے یہاں پہ ابھی دس بجے ہیں یہ ادھر گوڑا بھی لے کے پھر رہے ہیں یہاں جب آئے تھے نا ہم یونیورسٹری میں پڑھتے تھے تو اس جگہ ہم نے تصویریں بنائی تھی مجھے ابھی یہ چیز دیکھئے نا یہ جگہ تو مجھے یاد آگیا ہے کہ یہاں پہ ہم نے تصویریں بنائی تھی یہاں اپنے دوستوں کے ساتھ ویسے ہی سارے چیزیں ترتیب سے ہیں جیسے ہم پہلی بار یہاں پہ آئے تھے کوئی بھی چیز تردیل نہیں ہوئی ہے یا کوئی بھی چیز یہاں پہ نہیں نہیں بنی یہ جگہ مجھے اچھے سیاد ہے یہ مطنی کیا ہے پائن ہے چیڑ ہے کسیز کا درخت ہے بلکل گول ہے اس کا تنہ اوپر چڑھ سکتے ہیں اس کے اوپر چڑھنا بہت مشکل ہے یہ بہت لمبے لمبے ہوتے ہیں یہ چیک کریں یہ تو ابھی تک ان کی ہائٹ جو ہے نورمل ہے شگرہ کی طرح تو بھئی وہاں راستے میں بہت ہائٹ والے ایسے درخت دیکھنے کو ملتے ہیں تو بھئی ابھی ٹھنڈ ٹھنڈ لگی ہے نا مجھے تو میرا گلہ بھی خراب ہو گیا اور خانس ہی ہو رہی ہے مجھے پتریاتا کے چوٹی پہ آئے ہیں اور چڑھتے چڑھتے جو نا میری سانس پھول گئی ہے چڑھتے میں سانس جو نا بہت زیادہ پھول دی ہے کہتے ہیں یہاں سے پورے پتریاتا کا جو نظر آتا ہے یہ بھائی ہم بتا رہے ہیں اب دیکھتے ہیں بھئی کہ سا بھی ہوئی ہے یہاں سے اس کے آگے جو بیڑی لیفٹ ہے نا وہ لاس چوٹی نظر آ رہی ہے نا اس کے پیچھے جاتی ہے وہ باند ہے چیئر لیفٹ یہ اس کی ٹوپ تک جاتی ہے یہاں یہاں تک ہے صحیح ہے تین لوگ اگر آپ جائیں گے پین ازار میں یہاں تک جائیں گے آپ اس لیفٹ سے باہر ہو جائیں گے آگے زیرو پوائنٹ ہے زیرو پوائنٹ پر رکھیں وہاں تصفیریں بنائیں پھر آگے کو درجی چشمہ ہے چشمہ پوائنٹ پر رکھیں پھر آپ ٹاپ پچھلے جائیں گے سوالانزار خوٹ پر جیتا ہے کیبل کھا جا رہی ہے صحیح ہے وہاں کشمیر پوائنٹ ہے پینڈی پوائنٹ ہے پنجاب جی سب سے بلانچوٹ کے سرگاہ ہے آگے پونا گینٹا وہاں گو میں پھر واپس آ رہی ہے بارش بے بڑھتی جا رہی ہے جس طرح سے بارش کے حالات ہیں مجھ نہیں لگتا کہ ہم گھونگ پائیں گے کوئی چوٹی دکھانی تھی ہمیں کیونکہ وہ ہمیں ڈیل کر رہا تھا کار کے لیے کہتا تھا کہ آپ ہمیں تین ہزار روپے دو اور ہم آپ کو یہ جہاں مطلب چیر لیفٹ جاتی ہے اس سے بھی آگے دو تین پوائنٹ ہے کشمیر پوائنٹ تک آپ کو لے کے جائیں گے وہ ہمیں وہاں نیچے سے یہاں تک گسیٹ کے لے آیا ہے بھئی یہ چیز دیکھو میں آپ کو ٹاپ کا ویو دکھا دوں تو ابھی بھئی یہاں سے نیچے اترنا ہے یہ ٹریک بنا ہوا ہے خیال سے آنا مبشر پہنچے ماغ کے فیسل نہ جانا ابھی بھائی دیکھیں اتنے گہرے بادل آگے آنا اندھیرہ چھانے لگا ہے چیک کریں بارش کی وجہ سے نا انجوائے کرنے میں کچھ رکاوٹے تو آ رہی ہیں جیسے گھڑ سواری چیئر لیفٹ لیکن یہ ہے کہ موسم بہت بہت رہا ہے اس نے مزہ دوبالہ کر دیا ہم گرمی کے ستائے ہوئے یہاں آئیں یہاں تھانڈ ملیے ایک دفعہ تھانڈ کٹھی کر کے جاتے ہیں آیا تو ہم سپیشلی چیئر لیفٹ کے لیے تھے لیکن موسم کے حالات کو دیکھتے ہوئے ہم جا رہے ہیں مری تو مری میں ہم گھومیں پھیریں گے محول کو دیکھیں گے کچھ کھائیں پییں گے وین پین جوائے کریں گے یہاں پہ ہم مزید نہیں رکھ سکتے کیونکہ تھانڈ بھی بہت زیادہ ہو گئی ہے اور ٹورسٹ بھی رہی ہیں یہاں پہ بہت کم ہیں سب جو ہیں ابھی اپنے اپنے جگہوں میں اپنے اپنے کمروں میں چھپے ہوئے ہیں گاڑیوں سے باہر ہی نہیں آ رہے ہیں اور اممہ جی بھی ڈری ہوئی ہیں ہمارا تو پلان تھا کہ ہم یہاں سے مزید اوپر جاتے کشمیر پوائنٹ تک تو ابھی باری آگئے سیم کی فرانٹ سیٹ پہ بیٹھنے کی پہلے میں بیٹھا تھا لیکن اس نے زیادہ باری لی ہے ابھی بھائی مری کے لیے ہم نکلے ہی ہیں بس کوئی پانچ منٹ ہوئے ہیں اور راستے میں پھر سے اولے شروع ہو گئے ہیں اور سائیڈ پہ ہمیں رکنا پڑا پھر سے اللہ معاف کر اب اللہ تعالیٰ جو ہے نا ہمیں ڈرہا رہا ہے ہمارے تھرہ جو ہے نا وہ نکلوا رہا ہے ہیوی والی بارش ہو رہی ہے ابھی بارش اور اہلے جانتا تھم گئے ہیں تو دوبارہ سے ہمارا سفر کنڈی نیو ہو گیا ہے تو بھئی مری ہم پہنچ چکے ہیں تو بھئی صاحب حالت دیکھ رہے ہیں بارش 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 قسمت ہوئی پڑی ہے ہماری خراب دو دفعہ ہم نے چکر لگایا مار روڈ کی طرف کے مار روڈ پہ اتر کے مار روڈ کو گھومے پھیریں گے تو واپس ہی چلتے ہیں اب کیا کرنا ہے یہ جو اولے پڑھ رہے ہیں نا یہ خطرناک ہیں اس ٹائم کوئی بندہ جو ہے نا بھئی کوئی نیچے اتر ہوا نہیں ہے بس سب گاڑیوں میں ہیں یا ہوتلوں میں ہیں امہ کو پہلی دفعہ لے کے آئے تھے مری تم نے کہا پھر مار روڈ امہ کو دکھا دیتے ہیں لیکن امہ مار روڈ کہتی مجھے نہیں دیکھنا میں واپس جانا ہے تو ہم نے پھر پلان منایا کہ چلو اسلام آباد چلتے ہیں وہاں پہ بھئی کوئی آوٹنگ وگرہ کر لیں گے اگر موسم ٹھیک ہوا نہیں تو گاری چاہیں گے موسیقی موسیقی